معزز سامین اکرام علم وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے انسان کو فرشتوں پر برطری دے کر زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب مقرر فرمایا تاریخ انسانی کے ہر دور میں اہلِ علم و دانش کو معاشرے میں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے جس معاشرے میں مبعوس ہوئے چاند افراد یہ معمولی لکھنا پڑنا جانتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اللہ تعالی نے جب وعی کے ذریعہ اپنے رسول کو علوم و معارف کے خزانے انائیت فرما دئیے تو پہلی وعی میں ہی پڑھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا پڑ اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا کلم کے ذریعے تعلیم دی اس حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لئے انفرادی و اجتماعی سطح پر تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شگرتوں میں بچے بوڑے مرد عورت اور آزاد و غلام سب بھی شامل تھے اس طرح عرب کے اس جاہل معاشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور تعلیم کے زور سے آراستہ کر کے چاند ہی سالوں میں عالم معارف کا گہوارہ بنا دیا اس عزیم و شان علمی اور تہذیبی انقلاب برپا کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجات اور پرموالوں میں انسانیت کہلانے کے مستحق قرار پاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دین حق کی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ اس کی دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داریاں بھی حیران کنت حد تک آسن تحریکے سے سرانجام دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں پر آئید ہوتی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم مسلمان پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اور تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں گیر مسلم مفکرین بھی اس پر حیران ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باوست کے وقت دنیا ہر لحاظ سے پستی کا شکار تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف تئیس سال کے مقصر عرصے میں اس کی تقدیر بدل ڈالی آخر وہ کیا حصول اور طریقے تھے جن پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین مسئلہ قرار پائے سامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک کامیاب مولم اور مبلغ ودائی کی حصیت سے متعلیہ کر کے تعلیم و تعلم اور دعوت و تبلیغ کے بہترین طریقوں اصول و ضوابط اور حکمت عملی سے اگاہی حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے تاکہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ اور ترقی کا باعث بن سکیں موسیقی موسیقی